پنجاب کی چھپن کمپنیز کو ادور روپے کے غیر قانونی فنڈز کا معاملہ تحال فنڈز کا پری آرڈٹ شروع نہ ہو سکا اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کا شدید تحفظات کا اظہار فیسن ویسٹ مینجمنٹ کے سربراہ شکیل شاہد کام نہیں کر سکتے ہائی کورٹ نے شکیل شاہد کو کام سے روڈ دیا پبلک سیکٹر کی چھپن کمپنیز سے مطالق کیس کی سماعت سبائی وزیر بلدیات علیم خان کو نوٹس جواب تلر ریلویس ٹیشن کے قریب مسافر خانے کے قیام کے خلاف درخواست مصطرد دستاوزات کے اصلی اور جالی ہونے کا فیصلہ سبل کورٹ نے کرنا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس انتظامیہ نے رازی کے جالی کا افزاد بنائے وکیل درخواست قزار اور یہ بیمار جانوروں کا گوشت اور گندے انڈے کھانے سے بچ گئے فوڈ آثارٹی کی بکر منڈی میں بڑی کارروائی غیر قانونی مذہبہ کھانے سے دو ہزار ایک کلو ناقص گوشت اور اکتر ہزار گندے انڈے برامت دو افراد موقع سے گرفتار شہباز علیف کا جیل میں بھی موج ملہ لگا ہوا ہے قیسر امین بٹ کے انکشافات خاجہ برادران کے لیے شرمناک ہے لوہے کے چنے والی سرکار نے پرویز مشرف کے دور میں ہی پیراغان سوسائٹی کی بنیاد رکھی فیاضل حسن چوہان کے بار بولے لیگی ارکان عدالت کے باہر فتح کا نشان ایسے بناتے ہیں جیسے دہلی فتح کر لیا حکومت پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا قورم پورا کرنے میں ناکام اجلاس کی کارروائی سوم وار دو بجے تک ملتوی پنجاب حکومت کا پولیتھین بیگز کے استعمال سے متعلق قانون میں ترمیم کا فیصلہ شاپنگ بیگ کی مٹائی سے متعلق قانون میں ترمیم کے لیے ڈرافٹ تیار محکمہ عقاف کا قبضہ مافیا پر وار حضرت نتھا پاک کے قبرستان اور اہاتے میں قائم تجابزات کے خلاف اپریشن عدالت کے حکم پر دس کے قریب اہاتے مسمار بند روڑ فرنیچر مارکیٹ ٹاؤنشپ سیوک سینٹر سے تجابزات کا خاتمہ کیا جائے ہائی کورٹ کا گرینڈ آپریشن کا حکم دس دسمبر کو عمل درامت ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت اختہ اور عارضی تجابزات ختم نہ ہونے پر ڈپٹی کمیشنر سالے سعید افسران پر برہم کلین این گرین مہم کے حوالے سے ہنگامی چلاس اسسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے ملٹی میڈیا پر بریفنگ دینے پر ڈی سی برہم تمام افسران کو کچھ پتا نہیں ڈپٹی کمیشنر کا رات کے عقاد میں سڑکوں کے دورے کا اعلان پندرہ ہزار سے کم مہانہ تنخواہ پر مالکان کا چالان ہوگا مرد اور خواتین ملازمین کو یک ساں تنخواہ ملے گی کارخانوں میں ہیلپ سیکیورٹی کا نیا پلین نافذ ملازمین کی رہائش کے لیے لیبر کالونیز بنای جائیں گی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا حکمت نئی لیبر پالیسی کا اعلان کر دے گی اموات اور شادی کی صورت میں گرانڈ کا بھیج رہا دو سال کا کام نوے دن میں کر دیا پالیسی پر ہر صورت عمل ہوگا صبح وزیر انسانی وسائل انصر مجید نیازی دنوں کے دوران زخمی ہونے والوں کے لیے تقریب آئی جی پنجاب امجد جعب اتسلیمی نے زخمی حیلکاروں میں چھاسی لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے آئی جی نے حیلکاروں کو مشکل حالات میں ڈیوٹی دینے پر سراہا زرائی ٹیکس دو ذمہ داری کا مظاہرہ کرو ایف بی آر نے چھاسو افراد کو نوٹسز جاری کر دیئے اسی ہزار سے زائد سالانہ زرائی آمدن والوں کو نوٹسز جاری ادائیگی کے لیے پندرہ روز کی محلت قومی ووٹس ڈے پر گورنر ہاؤس میں پروکار تقریب انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے بہت اچھے اقدامات کیے ہر اچھے کام کی تعریف اور برے کام پر تنقید ہوتی ہے انتخابات میں خواتین کی نمائنگی کے لیے اقدامات کرنا ہوگے گورنر پنجاب کا تقریب سے خطاب ایجین ڈیویلپمنٹ بینک بادامی باغ سبزی منڈی کی اپگرڈیشن کرے گا بینک کے دو رکمی ماہرین کا بادامی باغ منڈی کا دورہ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی شہزار چیما نے منڈی سے مطالق بریکن دی ٹیکسٹائل سنت کے مسائل کی ذمہ دار حکومت ہے سنتوں کے کروڑوں ادار نہیں کیے ٹیکسٹائل سنت کے مسائل پر لاہور چمبر کے چلاس میں تاجر پھٹ پڑے حکومت گیس نرخوں کو وعدے کے مطابق کم کرے تاجروں کا مطالقہ اتوار کو رنگ آف پاکستان کا میلہ سچنے کو تیار سبائی وزیر تلات فیاضل حسن چہاند سے عالمی ریسلرز کی ملاقات پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی لاہور کی ثقافت دلکش ہے فائنل نہ ہونے کے باعث کراچی کا ایونڈ منسوخ کیا عالمی ریسلرز کی گفتگو سبائی وزیر کو چاکلٹ کا توفہ بھی دیا علیم ڈار ٹرکٹ اکیڈمی میں بلائن ٹی ٹوینٹی ٹرکٹ ٹرکٹ ٹرنمنٹ کی افتتہی تقریب سابق ٹرکٹر عبدالقادر سلمان بارٹ اور عمران نظیر کی شرکت اور خضافی سٹیڈیو میں رضاکاروں کے عالمی دن پر تقریب عرقین اسمبلی اور طلبہ کی بھرپور شرکت ایم پی اے سادیا سویل رانا کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر بڑا مشن والنٹیئر ورکیز سے یہ ہوا موسیقی